نوے روز میں انتخابات کروائے جائیں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں شیڈیول جاری کریں پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ الیکشن کمیشن پر جاندواری کا الزام بھی لگا دیا کہا سندھ سے دو غلاپن بند کیا جائے سیلاب متاسین کے فنڈز اگر سندھ میں روکے ہیں تو باقی سوموں میں فنڈز کے علانات کو بھی روکا جائے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کٹ پتلیا بنانے کے تجربے مزید نہیں چل سکتے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں عوام پیپلز پارٹی مسلم لگون یا تحریک انصاف میں سے جس کو بھی منتخب کریں اسے قبول کرنا چاہیے کوئی سیاستدان مشکل وقت دوزار رہے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں گھبرانا نہیں ان کی سیاستدان بننے کی ٹریننگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی بیروزگاری اور غربت سے ہے پیپلز پارٹی نیپ سے نہیں ڈرتی ماضی میں بھی نہیں ڈری بیرون ملک سے ترسلات زر اور برامدات میں کمی کی وجہ سے غیر ملکی ذر مبادلہ کے سخائر پر دباؤ بڑھا آئی ایم ایف کا اگلا ریویو نویمبر میں ہوگا توقع ہے کہ موجودہ مالی سال میں چھے عرب ڈالر کا ذر مبادلہ ملک میں آئے گا نجکاری پر کام کر رہے ہیں امپورٹ پر پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات ناغذیر ہیں ایس آئی ایف سی اجلاس کے بعد نگرام وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی بریفنگ کہا کہ کرنسی اور دیگر اشیا کی سماغلنگ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں نگرام وزیر طبانائی محمد علی کا کہنا ہے کہ بشری بیڑوں میں ریلیف دینے کی تجاویز آئی ایم ایف کو بھیجی ہوئی ہیں امید ہے اس معاملے پر کل یا پیر تک فیصلہ ہو جائے گا گیس کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنا پڑے گی گیس کی شعبے میں 350 ارب روپے کے نقصانات پورے کرنے ہیں وزیر طبانائی کا کہنا تھا کہ سنتوں کو گیس فراہمی کے لیے ایل این جی پلانٹس لگانا ہوں گے وزیر تجارت گوھر اجاز نے کہا کہ ملک میں چینی کے وافع سٹرک موجود ہیں کسی چیز کا بہران نہیں آئندہ کرشنگ سیزن تک چینی موجود ہے ملک میں مہنگائی کی بڑی وجہ سپلائی چین کا متاثر ہونا ہے اور گردشی کرز میں کمی کے نقاط ایجنڈا میں شامل تھے عالمی موحدوں کو جاری رکھیں گے موسیقی آڈیو لیکس کیس سننے والے ججز پر حکومت کا اعتراض عدلیہ پر حملہ ہے حراسہ کرنے کی کوشش ہے بینچ پر اعتراض مضموم مقاصد کے لیے دائر کیا گیا اعتراض کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں ججز پر پی ڈی ایم حکومت کے اعتراضات مسترد کر دیے سمات کی تین ماہ بعد تحریری فیصلہ جاری سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں پر عمل نہ کر کے عدالت کی بے توکیری کی مختلف ہتکنڈیں استعمال کر کے فیصلے میں تاخیر کی وفاقی حکومت نے آڈیو لیکمیشن میں مفادات کے ٹکراؤ اور تاثب جیسی بے سروپہ بنیادوں پر دخواست دائر کی دخواست کا مقصد چیف جسس کو بینچ سے الگ کرنا تھا وفاقی حکومت نے پانچ رکنی بینچ کی دوبارہ تشکیل پر کوئی اعتراض نہیں کیا اکثریتی فیصلے سے حکومت ناراض ہو گئی فیصلہ مسترد کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ دخواستے چار تین سے مسترد ہو گئی ہیں شہباز شریف کی وزارت عثمہ کے دور میں وفاقی حکومت نے آڈیو لیکمیشن کے اس کی سمات کرنے والے بینچ پر اعتراض ظاہر کیا تھا مبینہ آڈیوز میں پرویز الہی اور چیف جسس کی خوشتامن کی مبینہ آڈیوز بھی شامل تھی چھے جون کو محفوظ فیصلہ چیف جسس کی ریٹائمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے جارے کیا گیا ہے پندرہ مئی کو وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو ادلیہ کی آزادی پر برحیراز حملہ تھا پنجاب اسمبلی میں چودہ مئی کو انتخابات کی عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لئے جارہانہ مظاہرہ کیا گیا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ حکومتی مشینی نے مظاہرین کے حجوم کو داخلے اور جلسے کے لئے سہولت فرہم کی جارہانہ مظاہرہ مددیہ پر دباؤ ڈالے کے لئے چیف جسس پاکستان کو سنگین نویت کی دھمکیا دی گئیں مظاہرہ کا مقصد عدالت اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں یا حق میں فیصلہ دیں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت میں آدم تعاون پر تحمل کی عدالتی فیصلہ نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدی بھی کاروائی نہیں کی پندرہ مائی کو عدالتی الیکشن کمیشن کی چار اپریل کے فیصلے کے خلاف ناظر ثانی اپیل پر سمات کر رہی تھی چار اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا نیپرا نے ایک یونٹ بجھلی پر ایک روپے چھالیس پیسے بڑھا دیئے نیا اضافہ جولائے کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نوٹیفکیشن جاری اضافے کا اطلاق ستمبر کے بل میں ہوگا نیپرا کا ڈسکوز کی اوور بلنگ پر بھی سخت نوٹس سارفین کی شکایات پر ڈسکوز کے سی ای اوز کو بارہ ستمبر کو طلب کر لیا گیا نیپرا کے مطابق نیپرا ہیٹکورٹرز میں غلط میٹر ریڈنگ پر بڑی تعداد میں درخواستیں آئی ہیں زیادت شکایات میٹر ریڈنگ کی واضح تصویر نہ ہونا اور غلط تاریخ کے بارے میں ہیں بجلی کامپنیز بھی بجلی چوری روکنے کے لیے میدان میں آگئیں لیسکو ریڈنگ میں ساڑھے تین سو سے زیادہ افسران کے تبادلے فیصل آباد میں فیسکو کے تین سو ملازمین کا ٹرانسفر کر دیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ تبادلوں کا مقصد بجلی چوروں کی مبینہ پشت پناہی خاتم کرنا ہے گوجہ والا ریڈنگ میں گیپکو کے ایک سو چالیس افسران تبدیل میپکو ریڈنگ کے تین سو سے زیادہ حلکار تبدیل بجلی چوری کی خلاف سرکار کا ایکشن دوسرے روز بھی جاری مظفرگر میں سابق ایم پی اے پر میپکو کا بجلی چوری کا الزام بجلی کا میٹر جالی نکلا سابق ایم پی اے کے مطابق ان کا گھر سولر پینل پر ہے ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاری اور بہاولپور سے دو سو نوے بجلی چور پکڑے گئے ایک کروڑ چھاسٹھ لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا گیا سرگودھا میں ایف آئی نے پانچ ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے وابڑا کا افسر پکڑ لیا پشاور سمیت خائب پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بجلی چوری پر کریکڈاؤن دو سو ستر کنڈے پکڑے گئے متعدد افراد گرفتار ہیسکو ریجن میں تقریباً چار ہزار غیر قانونی کنیکشن کارڈ دیے گئے بجلی چوروں سے دو کروڑ بہتر لاکھ روپے وصول سکھر، لارکانہ، دادو، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی آپریشن ڈالر، چینی، خاد اور پیٹرولی مصنوات کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کا اقدام سمگلرز کے خلاف کریکڈاؤن کے لیے ایف آئیے کو اختیارات دے دیے گئے ایف آئیے تمام ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پر ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسیز کی سمگلنگ پر کاروائی کر سکے گی ایف آئیے ذرائع کے مطابق کریکڈاؤن کے لیے تین ٹیمز تشکیل دے دی گئی پشاور مردان سوابی، سواد، حوالہ ہنڈی اور ڈالر سمگلنگ کے لیے حمل آکے قرار ملزمان کے خلاف فورن ریگولیرائزیشن ایکٹ کے تحت اقدمہ درج کیے جائیں گے پشاور کے چوک یادگار میں گزشتہ روز سیل کی گئی کرنسی مارکٹ بدستور سیل ہے حوالہ ہنڈی اور ڈالرز کے خیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزم گرفتار خیر ملکی کرنسی بھراوت نوشیرہ میں بھی کاروائی دو ملزمان گرفتار ایک کروڑ روپے سے زیادہ راکم بھراوت انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے نینانوے پیسے سستہ ہو کر تین سو دو روپے پچانوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے کمی کے بعد تین سو چار روپے کا ہو گیا سونے کی فیتولہ قیمت چار ہزار روپے کمی کے ساتھ دو لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی پاکستان سٹوک ایکشینج میں مصبت روچھان ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو ساٹھ پوائنٹس کا اضافہ کاروبار چالیس ہزار اٹھارہ پوائنٹس پر بند جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورڈ کیس میں پی ٹی آئی کے ساتھ پرویزیل ہائی کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم جسمانی ریمان کی استعدام استرحت عدالت میں پرویزیل ہائی نے کہا پنجاب کی کوئی جیل رہ نہیں گئی جہاں انہیں بھیجانا ہو ان کے دل میں سٹنٹ بھی لگے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے رشتے دار ہیں لیکن ان کے سخت خلاف ہیں جیج ابو الحسنات نے کہا جس پر احسان کرو اس کے شرط سے بھی ڈر ہو عدالت میں پرویزیل ہائی کی درخواستی زمانت بھی دائر فرکین کو گیارہ ستمبر کے لیے نوٹس جاری سابق وزیراعظم شہباز شریف کا کینسر ٹیسٹ کلیئر مرض لوٹ کر نہیں آیا لنڈن میں طبیعہ معاینے کے بعد کینسر سپیشلسٹ کی تصدیق ریر کی ہڈی کا سکین آئندہ ہفتے ہائل سٹریٹ کے کلینک میں ہوگا شہباز شریف کو سال دو ہزار میں خطرناک کینسر کی تشخیص ہوئی تھی شہباز شریف دیگر ٹیسٹ کروا کے تقریباً دس روز بعد وطن روانہ ہوں گے لنڈن میں حسن نواز کے دفتر میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ نواز شریف سے پہلے پاکستان جائیں گے جتنا ڈالر نیچی آئے گا معیشت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا ایشیا کا پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاکستانی ٹیم کو کامیاب کرے ڈاکٹر آریف الوی کے بطور صدر پانچ سال پورے مدت آج رات بارہ بجے مکمل ہو جائے گی نئے اسیملی منتخب ہونے تک صدر آریف الوی اپنا کام جاری رکھیں گے آریف الوی دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے وورڈ سے منتخب ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیری آزن کی ایڈوائز پر اسیملی توڑنے اور جسسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر سیاسی اور قانونی حلقوں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا رہا گزشتہ ماہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ پر دسخت نہ کرنے کے بیان پر بھی پینڈورا باکس کھلا صدر الوی نے آرمی ایک ترمیمی بل اور اوفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل کے قانون بن جانے پر اس کی ذمہ داری اپنے سٹاف پر آئیت کی پاکستان تحریک انصاف کا صدر الوی سے فاری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ گور کمیٹی کے الامی میں کہا گیا کہ آئین صدر کنوے روز کے اندر الیکشن کی تاریخ کے تائین کا پابند بناتا ہے صدر نے تاریخ کا اعلان نہ کیا تو آئین کی بحرمتی بنیادی اور جمہوری حقوق کی پاملی کے ذمہ دار ہوں گے صدر عارف الوی اپنا دستوری فرض نبھائیں کیا بلاول بھٹو کو نہیں پتا کہ نئی مردم شماری نوٹیفائی ہوگی تو ہلکا بندیاں ہوں گی جب مردم شماری کو نوٹیفائی کیا گیا تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن آگے جائیں گے کس کے کہنے پر مردم شماری نوٹیفائی کی گئی نون لیگ کے تلال چوہدری کا سوال پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری ہونے کے ساتھ آپ کو حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے جس شہر میں آپ موبائل فون لے کر نہیں گھوم سکتے وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا رانہ سناولہ کہتے ہیں فروری میں عام انتخابات پر کوئی گھبراہت نہیں نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے پنجاب میں چینی کے ڈیلرز کے غلاف ایف آئی نے کاروائی کا آغاز کر دیا پنجاب حکومت نے چینی سکینل میں ملوث لاہور خوشاب سرگودہ اور دیگر علاقوں کے تیرہ ڈیلرز کے نام ایف آئی کو دے دیئے محکمہ خوراک کے ذرائع کے مطابق چینی سکینل میں ملوث ڈیلرز روپوش ہیں مختلف شہروں میں چینی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری کوئٹا میں ایک کلو چینی دو سو بیس روپے سے کم ہو کر ایک سو نوے روپے کی ہو گئی پشاور میں چینی کی ہول سیل قیمت میں تین روپے کمی چینی ایک سو بہتر روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں زلی انتظامیہ چینی کی قیمت کم کروانے میں ناکام جنوبی پنجاب کی چینی ملز کا ہول سیل ریٹ ایک سو پچ سو منٹ پرے کلو پر آ گیا لیکن اوپن مارکٹ میں قیمت ایک سو نوے روپے سے کم نہیں ہو سکی چینی سستی آٹا مہنگا لاہور میں فلاہ ملز مالکان نے آٹا مزید مہنگا کر دیا دس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے اضافے کے بعد چھوادہ سو بیس روپے کا ہو گیا چکی آٹے کی فی کلو قیمت ایک سو ستر سے بڑھا کر ایک سو اسی روپے کر دی گئی فلاہ ملز کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں گندوں مہنگی ہونے کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی سے سانہہ جڑاوالا کی رپورٹ دو ہفتوں میں طلب کر لی بہک میں داخلہ پنجاب سے سانہہ جڑاوالا کے بعد اٹھائے گا اقدامات پر رپورٹ طلب سانہہ جڑاوالا اور اقلیتوں کی حقوق سے متعلق کیس کی سمات کے دوران درخواست گزارنے موقف اختیار کیا کہ عدالت عزمہ کے حکم کے باوجود مسیحیوں کو عیسائی لکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کوئیٹا دھما کا کیس میں حکم دیا تھا کہ مسیحوں کو عیسائی نہیں لکھا جائے گا بابا گرونانک ویلف ایس سیسائیٹی کی ترخواست پر آئی جی خیمر پختون خاص سے سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کی رپورٹ طلب جسٹس ایجاز الہسن نے کہا ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے سکھ برادری کے لوگ پاکستان چھوڑ کا جانے پر مجبور ہو رہے ہیں پاکستان کا افغانستان سے سفارتی صدح پر احتجاج افغان سفارت خانے کے سربرا کی دفتر خارجہ طلبی چترال واقعے پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان میں دستیاب جدید ہتھیاروں پر اصحار تشویش ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں جدید ہتھیار دیشتگردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جن سے سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد امن کی سرحد ہونی شاہیے اگر پاکستان کی طرف سے سرحد بند کی گئی ہے تو اس کی وجہ سیکیورٹی کی سنگین صورتحال ہے ہم افغان حکومت سے اس بارے میں مذاکرات کر رہی ہیں چترال کی صورتحال پر افغان حکام کو تشویش سے آگاہ کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر چترال اور ڈی پیو کا کہنا ہے کہ چترال کی صورتحال قابو میں ہے چترال کے عوام اور پاک فوج کسی بھی دہشتگرد کو چترال میں برداشت نہیں کریں گے اس وقت زندگی معمول کے مطابق ہے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ چھ ستمبر کے صبح پانچ بجے افغان بارڈر پر اف سی کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا جن کا پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا دہشتگردوں کو پیچھے دھکیل لیا گیا جس میں ان کا خاصہ جانی نقصان ہوا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری طلب کر لی گئی پولیس اور اف سی کی مشترکہ چیک پوسٹیں بنا دی گئی ہیں چھترال کی عوام پاک فوج کی مدد کرنے کے لیے باہر نکل آئی کراچی کے علاقے سرجانی ڈاؤن میں کنڈا سسٹم کے کاریندوں کی فائرنگ سے جماعت اسلامی کے کانسلر حبیب اللہ قتل گزشتہ رات کے واقعے پر پولیس کا ایکشن قتل میں ملوث تین منزمان گرفتار مرکز منزم شہر سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق منزمان علاقے میں کنڈے سے بجلی فرہم کر کے رقم وصول کرتے تھے مقتول کانسلر کے نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان کا پیپلز پارٹی پر کنڈا مافیا کے سیپرستی کا الزام کہا ہر تالیس گھنٹوں میں قاتل نہ پکڑے گئے تو احتجاج کریں گے پیپلز پارٹی کے سینیڈر وقار مہدی نے کہا کہ واقعہ افسوسناک ہے جماعت اسلامی کو الزامات سے گریز کرنا چاہیے برطانیہ میں علاق دس سالہ بچی سارا کے چچا اور دادا سمیت دس افراد کو جہلم پولیس نے عراست میں لے لیا فیملی کے زیر استعمال تین گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئیں گزرشتہ روز سارا کے دادا نے برطانوی اخبار کو انٹیویو میں کہا تھا کہ سارا کے مفرور باپ کو چاہیے کہ پولیس کو سب سچ سچ بتا دے عرفان شریف جب ویڈیو بیان جاری کروا سکتا ہے تو خود کو پولیس کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے سارا کی علاج دس اگس کو سارے کارنٹی کے علاقے بکن میں گھر سے ملی تھی اس سے ایک دن پہلے عرفان شریف اور ان کی اہلیاب پاکستان بھاگ گئے تھے دونوں سارا کی موت کی تفتیش میں برطانوی پولیس کو مطروب ہیں اور دونوں اب تک روپوش ہیں کراچے میں سیکیروٹی گارڈ نے چور سمجھ کر شہری پر فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے حنیف نامی شخص اور آگیر خاتون جام بھاک پولیس کی مطابق مقتول حنیف کی چیک کے لین دین پر ایک شخص سے بحث ہو رہی تھی کہ اس نے چور کہہ کر شور مچا دیا نیول کالونی کے گیٹ پر گارڈ نے چور سمجھ کر فائرنگ کر دی تین سیکیروٹی گارڈز کو حراست میں لے لیا گیا 38 فیصد پاکستانیوں کو خوابوں کے سچا ہونے پر یقین نمائی حقیقت قرار دے دیا 49 فیصد کا اعتراض کہا خوابوں کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں خواب صرف خواب ہوتے ہیں گیلے پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا گاونہ سندھ کامران ٹھسوری کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ذرا سی توجہ سے ڈالر 20-22 روپے کم ہو گیا آنے والے دنوں میں ڈالر 290 سے 295 روپے تک آ جائے گا آرمی چیف کی ملاقاتوں سے تاجروں کا اعتماد بحال ہوا آنے والے دنوں میں ڈائریکٹ انویسمنٹ آنے والی ہے معیشت مستحتم ہو جائیں گی سردر کی آئینی مدد پوری ہوئی وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی کا بیان کہا سردر نے ذہن کا استعمال کیے بغیر آئین کے برخلاف آرڈیننس چاری کیے سردر نے بدنیتی پر آئین کی غلط تشریح کی اور الیکشن تاریخ کا اعلان کیا سردر مملکت نے کئی بار آئین کی خلاف فرضی کی مسلم لگنون کے رہنماء آتا تارار کا کہنا ہے کہ پانچ رکی بینچ کا فیصلہ پڑھ کر دکھ ہوا آوڈیو میں انجن جد صاحبان کا ذکر ہے انہیں رضا کارانا طور پر بینچ سے الگ ہونا چاہیے تھا فیصلہ میں آوڈیو لیگ سے متعلق نہیں لیکن الیکشن سے متعلق بات کی گئی جی ٹوینٹی سربراہی جلاس کل سے دلی میں ہوگا سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری امریکی صدر جو بائیڈن نئی دلی پہنچ گئے اشلاس کی موقع پر سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی سرمایہ کاری فورم کی میز بانی کریں گے سعودی عرب کے امریکہ بھارت اور یو اے ای کے رانماؤں کے ساتھ ایک انفرسٹرکچر ڈیل کا بھی امکان ہے جس کے تحت خلیجی اور عرب ممالک ریلوے اور بندرگاہوں کے ذریعے بھارت سے جڑ سکیں گے دلی میں اشلاس سے قبل طبطی کمیونٹی کا احتجاج سربراہان کے اشاعیے میں کھانا سونے اور چاندی کے برطنوں میں پیش کرنے پر بھارتی وزیر آزم پر کڑی تنقید سویڈش یونیورسٹی کے ریسرچ پروفیسر نے کہا کہ موڈی بھول رہے ہیں کہ بھارت کا گلوبل ہنگر انڈیکس میں ایک سو اکیس ممالک میں ایک سو ساتھوہ نمبر ہے جو پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی بدتر ہے کراچی آرز کانسل میں پاکستان تھیئیٹر فیسٹیول کا آغاز افتتاحی تقریب میں گوونر سن، کامرانٹی سوری، گوونر پنجاب، بلی ہو رحمان فنکاروں، آدھرکاروں اور سفارتکاروں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق اکنے والے افراد کی شرکر فیسٹیول میں ساتھ بین الاقوامی اور ستائیس مقامی تھیئیٹر گروپس پرفارم کریں گے اردو، انگریزی، ترکی، جرمن، سنحالی، فارسی، پنجابی اور سندھی سمیت مختلف زبانوں میں پینتالیس رامے پیش کیے جائیں گے آرز کانسل اور جیو کے اشتراک سے ہونے والا فیسٹیول ایک مہینے تک جاری رہے گا